بسم اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں میرے چلن میں آپ کا خوش آمدید آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے تقریباً ہاف کپ بٹر لیا ہے بٹر روم ٹیمپریچر ہی ہونا چاہیے اس کو آپ تقریباً تین منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کریں ساتھ کے ہاں جتنا آپ کو سویٹ رکھنا ہے 3 to 4 ٹیبل سپون ہم شوگر پورٹر ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور اس کو ہم مزید تین منٹ کے لیے بیٹ کریں گے ایک دم ہمارا بیٹر فلفی ہو جائے گا یہاں ہم ایک پینچ نمک ڈالیں گے ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں نے یہاں بیکنگ پورٹر ڈالا ہے اور یہاں ون ٹی سپون میں نے ونیلہ ایسنس ایڈ کیا ہے یہاں ساتھ ون کب کوکنٹ جائے گا شریڈڈ کوکنٹ اور ساتھ میں ون کب میدہ جائے گا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ساتھ میں 3 ٹیبل سپون دودھ جائے گا لیکن میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گا اور ساتھ آہستہ سے مکس کروں گا یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون دودھ کے ایڈ کر دیا ہے ہم زیادہ دبا کر پریس کر کے نہیں اس کو گون دیں گے ہلکہ ہلکہ کر کے ہم گون دیں گے تاکہ ہمارا بیٹر اچھے سے تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک ٹری لے لیں گے جس کی اوپر میں نے یہاں بٹر پیپر ایڈ کیا ہے اب آپ جس شیپ میں کوکیز کو شیپ دینا چاہتے ہیں وہ ایسا آپ شیپ دے سکتے ہیں میں یہاں اس کو گول شیپ میں دوں گا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سپون لے لیں اس میں کونٹیٹی بھر لیں پھر اس کو ہم گول گراؤنڈ کر کے اپنی کوکیز تیار کریں گے سپون یوز کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے ساری کوکیز ایک سائز میں بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں گول کر رہا ہوں جس طرح ہم لڈو یا گلاب جامل بناتے ہیں اس کو یہاں میں نے پریس کیا ہے اور ساتھ میں ہم اس کو کوکنٹ جو میں نے الگ سائٹ سے لیا ہے اس کو ہم وہاں ڈال کے پریس کر دیں گے اور ہماری کوکیز ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہیں تو ہم ایسے اپنے باقی جو کوکیز ہے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں اس بات کا دھیان کریں کہ ہم اس کو سیدھا بیک نہیں کریں گے بلکہ پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو پری ہیٹ آون میں بیک کریں گے 150 ڈگری سیلسیس میں آون کا وائر اوپر اور نیچے دونوں آپ کو اون رکھنا ہے اور تقریبا پندرہ سے سولہ منٹ کے لیے آپ اس کو بنائیں جب تک یہ براؤن ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن ہماری مزے دار سی جو کوکیز ہیں کوکنٹ والی وہ تیار ہو گئی ہے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں آج کے جو رسیپی ہے وہ بہت ایزی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت آسان رسیپی ہے آپ کو صرف اس چیز کا دہان کرنا ہے کہ آپ کو بیک کرنے سے پہلے اس کو پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے اور پری ہیٹڈ آون میں اس کو پندرہ سے سولہ منٹ کے لیے بیک کرنا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن مزیدار سی رسیپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اس وقت آپ مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم فی امین اللہ